السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بابری مسجد کا اتحاس اور تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں دو قسطیں دو پارٹ پیش کر چکے ہیں اور یہ بابری مسجد کی تاریخ ہم حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی کے شکریہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ایک مضمون اور اس عنوان پر لکھی گئی ان کی ایک تحریر سے ہم استفادہ کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں بابری مسجد کا اتحاس اور تاریخ پیش کر رہے ہیں تیسرے پارٹ میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور اس تیسری قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بابری مسجد کو مندر بنانے کی سازش کیسے رچی گئی یہ ہمارا تیسرے پارٹ کا عنوان ہے انیس سو اٹالیس اور انیس سو انچاس ایسوی میں جبکہ ملک فرقہ وارانہ تشدد کی آگ میں جل رہا تھا اور پورے ہندوستان میں افرہ تفری مچی ہوئی تھی بائیس تیس دسمبر انیس سو انچاس ایسوی کی درمیانی رات میں ہنمان گڑی کے مہنت عبید رام داس نے اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ مسجد میں گھس کر عین محراب کے اندر ایک مورتی رکھ دی جس کے خلاف اس وقت ڈیوٹی پر مقرر کانسٹیبل ماتو پرشاد نے صبح کو تھانے میں حسب زیل ریپورٹ درج کرائی ابھیرام داس صدرشن داس اور پچاس ساٹھ نامعلوم لوگوں نے مسجد کے اندر مورتی استحابت کر کے مسجد کو ناپاک کر دیا ہے جس سے نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس ریپورٹ کو بنیاد بنا کر فیضاباد کے سٹی مجسٹریٹ نے دفعہ ایک سو پینتالیس کے تحت مسجد اور اس سے ملحق گنج شہیدہ کو کرک کر کے مقفل کر دیا اور پھر یہ دت رام چیئرمین کو اس کی حفاظت کے لیے ریسیور مقرر کر دیا نیز فریقین کے نام نوٹس جاری کیا کہ اپنے اپنے دعوے پر ثبوت پیش کریں سٹی مجسٹریٹ کا یہ غیر منصفانہ عمل زبان حال سے بتا رہا ہے کہ مسجد میں بتخانے رکھنے کی کارروائی گہری سازش کے تحت عمل میں لائی گئی تھی ورنہ قدیم جمع و جمع سے آباد مسجد کے بارے میں ثبوت تلق کرنا کیا معنی رکھتا ہے سیدھی بات یہ تھی کہ ماتو پرشاد کانسٹیبل کی ریپورٹ کے مطابق مجرمین کو قرار واقعی سزا دی جاتی اور مسجد سے مورتیاں نکال کر اس مسئلے کو ختم کر دیا جاتا مگر حیرت ہے کہ حضرت الشیخ علیہ السلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا حفظ الرحمن سہواروی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرول کو اس سنگین معاملے پر توجہ دلائی اور انہوں نے یوپی کے وزیر علی گووند بلہ پنت کو لکھا کہ اس مسئلے کو فل فور حل کریں پھر بھی اس سلسلے میں کوئی مصبت کا روائی نہیں کی گئی اور مذہبی جانبداری و اختدار سیکلرزم اور قانون و انصاف پر غالب رہا گویا ملکی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا اولین صلح آزاد ہونے کے بعد یہ دیا گیا کہ ان کی قدیم متبرک عبادتگاہ میں مورتیاں رکھ کر رکھ دی گئیں اور اس کے نمبر و محراب جو اب تک رکوع و سجود سے آباد تھے مقفل کر دئی گئے دیکھیں اس آغاز کا ہوتا ہے کیا انجامکار اس حادثے کے وقت مولانا آزاد رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ مستقبل میں مسلمانوں کو ایک ملت کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا یا نہیں اگر اس کا جواب اس بات میں ہے تو بابری مسجد سے بت ہٹا دیے جائیں گے اور اگر آئندہ چل کر اس کی نفی ہوتی ہے تو انتظار کیجئے دوسری مسجدوں میں بھی اس طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں آج کے واقعات سے مولانا آزاد رحمہ اللہ کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں اس حادثے کے بعد چودہ جنوری انیس سو پچاس ایسوی کو گوپال سنگھ نامی ایک شخص نے ظہور احمد حاجی محمد فائق حاجی فیکو احمد حسن عرف اچھن محمد سمی ڈی ایم سٹی مجسٹریٹ اور سرکار اتر پردیش کو پارٹی بنا کر یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ مسجد جنمستان ہے ہم یہاں پوجہ پارٹ کرتے ہیں مگر مسلمان اور زلہ حکام اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں لہٰذا اس رکاوٹ کو ختم کر کے ہندووں کو اس میں پوجہ پارٹ کی بازابتہ اجازت دی جائے اس مقدمے کے دائر ہونے کی تیسرے دن یعنی انیس جنوری انیس سو پچاس ایسوی کو عدالت میں ایک حکم امتنائی کے ذریعے ہندو مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع قرار دے دیا پھر تہرہ مارچ انیس سو اکیاون ایسوی میں عدالت نے پوجاری کو مسجد کے اندر جا کر پوجہ اور بھوک کرنے کی اجازت دے دی مگر مسلمان اپنی عبادتگاہ میں خدا وحدہ لا شریک لہو کا نام لینے سے محروم رہے تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم و نوانصافی کو طاقت و حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو آئین و قانون اور حدالت سب اس کے آگے سربسجود ہو جاتے ہیں دعوی مذکورہ کی جواب دہی کرتے ہوئے فیضاباد کے ایس پی کرنا سنگھ نے یکم جون انیس سو پچاس ایسوی کو جو جواب دعوی حدالت میں داخل کیا اس میں لکھا تھا کہ زمانے قدیم سے بابری مسجد ہے اس میں مسلمان ہمیشہ سے نماز پڑھتے چلے آ رہی ہیں ہندووں کا اس سے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے ڈپٹی کمیشنر فیضاباد نے اسی مقدمے سے متعلق یکم جولائی انیس سو پچاس ایسوی کو جو حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں بھی بابری مسجد کی مسجدیت کو کا اعتراف و اقرار موجود ہے مسکورہ بالا مقدمے کے علاوہ انیس سو اکتالیس میں دو مزید مقدمات دائد کیے گئے ایک رام چند رداس کی جانب سے دوسرہ نرموہی اکھاڑے کی طرف سے جس کے جواب میں جمعیت علماء ہند اور یوپی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ یہ بابری مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے جس میں وہ پندرہ سو اٹھائیس ایسوی سے برابر عبادت کرتے رہے ہیں لہذا یہ مسجد انہیں واپس دی جائے نماز وغیرہ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے تقریباً پیتیس سال کی طویل عرصے تک یہ مقدمات عدالت میں معتل پڑے رہے ان سے متعلق کوئی مؤثر کا روائی نہیں کی گئی اس دوران پولیس اور ریسیور کی نگرانی کے باوجود مسجد کے اندر اور باہر خلاف قانون بہت سی تبدیلیاں کر دی گئیں مثلاً مسجد کے صدر دروازے پر جلی حروف میں اللہ لکھا تھا جسے کھرچ دیا گیا دروازے پر جنمستان مندر کا بورٹ لگا دیا گیا احاتے کے شمالی چہر دیواری اور مسجد کی درمیانی جگہ میں سفید و سیاہ سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا جسے پری کرما کا نام دیا گیا سہنے مسجد میں اتر جانب ایک ہینڈ پپ پائپ نصب کر لیا گیا مسجد سے باہر پورب سمت ایک صفالہ پوش مندر اور مندر کے پجاری کے لیے ایک کمرہ تعمیر کر لیا گیا دکھن جانب نام نیہاد جنمستان کے چبوترے پر بھی ایک مندر بنا لیا گیا اور مسجد کی درمیانی گمبت پر ایک بھگوہ چھنڈا لہرہ دیا گیا یہ ساری تبدیلیاں انیس سو سنتالیس ای سوی سے انیس سو چوراسی ای سوی کے درمیانی عرصے میں کی گئیں مگر ریسیور انتظامیاں اور عدالت کی پیشانی پر شکن تھک نہ آئی دوستو یہ ہم نے بابری مسجد کی تاریخ کا تیسرا پارٹ اور تیسری قسط آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے جس میں ہم نے یہ آپ کو سمجھایا ہے کہ بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کی سازش کس طرح رچی گئی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ڈوکومنٹری اور یہ اتحاس اور یہ تاریخ پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے اور اگر آپ نے اس سے پہلے کہ ہمارے دو پارٹ نہیں دیکھیں تو وہ آپ ہماری چینل پر دیکھ لیں یا ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور چوتھے پارٹ کا انتظار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ